تو زنا کے ارتکاب کی جو ازباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہی ہے کہ وہ معطر ہو کر کے جائے خواتین کا مسجد کو آنا نماز پڑھنے کیلئے بالخصوص عشاء اور فجر کی نماز ہے خواتین کا آنا تعلیم حاصل کرنے کیلئے یہ ایک شرعی مسئلہ ہے اور اس میں جواز کی بات ہے اجازت دیئے اللہ کے رسول نے علیہ السلام لیکن ایسے مقدس اور پاکستہ جگہوں میں آنے کیلئے بھی بہت احتیاط کرنا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مسجد کو بھی آتی ہوں تو معطر ہو کر کے یہ بالکل ایک غلط سی بات ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ہاں اس کا جو گناہ ہے اس کا علم ہونا چاہیے عام بازار میں ہوں یا کسی اور مقامات پر ہوں کسی بھی طرح کے سفر میں ہوں حتیٰ کہ رب العالمین کے گھر عبادت کرنے کے لے جاتی ہوں بالکل پاکستہ حالت میں جائیں صاف صفائی ایک الڈ چیز ہے اپنے بدن کو اپنے لباس کو پاک رکھنا پاکستہ فائی کے ساتھ جانا اور ضرورت کی حد تک اپنے آپ کو خوشبو لگائے جس سے وہ محسوس کر سکتی ہو ایک الگ سا معاملہ ہے لیکن اس طرح سے عطر لگانا اس طرح سے خوشبو ملنا کہ جس کے وجہ سے آنے جانا والا محسوس کرتا ہوں اس کی خوشبو سوک سکتا ہوں اس کے طرف متوجہ ہو جاتا ہوں گویا کہ یہ سبب بن رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہاں یہ سبب نہ بنے یہ ایسا کوئی خدم نہ اٹھائے ایسا کوئی عمل نہ کرے جس کے وجہ سے یہ سبب بن جائے یہ لوگوں کے لئے فتنے کا سبب بن جائے بہرحال ان سارے ازباب میں سے یہ بھی ایک مستقل ایک سبب ہے تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے تعلیم دینے کی غرض سے کچھ خرید و فروغت کی غرض سے کسی شادی بیام شرکت کے غرض سے عبادت کی غرض سے کسی بھی معاملے میں ایسا ہرگز بھی خدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے ہماری یہ اپنی بہنیں اللہ رب العالمین کے ہاں سبب کے طور پر سامنے آئیں کہ یہی سبب بنی ہوئی ہیں یہی اس کی اصل وجہ ہے ایسا نام ان کے اوپر نہیں آنا چاہیے وہ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کر لیں